بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ کے پاس گئی تو کالی شاہ نے منظور بی بی کے بیٹے کو چینی لینے کے بانے شہر بھی دیا جیلی پیر کالی شاہ نے زینا حرام کی خاطر منظور بی بی سے زبدستی کرنے کی کوشش کی جس پر منظور بی بی نے شور شرابہ شروع کیا تو قریبی لوگوں نے تھانا ترنڈا محمد پولیس کو اطلاع دی اور تھانا ترنڈا محمد پولیس کے ایسے چورانا محمد اشرف اور عمر ایسی فوری کاروئی کرتے ہوئے کالی شاہ کے کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ د خبر شامل کریں گے راول پنڈی سے جہاں لیاقت باغ پٹرول پمپ پر انتظامیہ کی لا پروہی ایک مخبوط الاؤاز شخص فول پمپ کے اوپر چڑ گیا دو گھنٹے تک روڈ بلاک رہی جبکہ اطلاع کے باوجود پولیس نہ پہنچ سکی فول پمپ سے گرنے کے بعد شہریوں نے پکڑ کر ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے حوالے کر دیا ریپورٹ کر رہی ہے وسیم علی روک کریں گے دنیا پور کا جہاں تیسری روز بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری موسم خوشگوار ہو گیا گلیاں اور شہرائیں جلتل ہو گئی ملک بھر میں جالی حلیہ بارشوں کے سلسلے میں دنیا پور شہر اور مضافات میں بارش آئی تیسری روز بھی وقفے وقفے سے برستی رہی جس سے نہ صرف موسم خوشگوار ہوا ہے بلکہ شہر کی گلیاں بازار اور شہرائیں پانی سے جلتل ایک ہو گئی میک میں موسمیات کے مطابق بارش کے ازیر سلسلہ آئندہ چند روز تک جاری رہے گا خبر شامل کرتے ہیں فاتح جنگ سے جہاں اسسٹر کمیشنر محسن اقبال این این نیوز کے نمائندے وسیم علی سے خصوصی گفتگو کر رہی ہیں جی نظرین آج ہم موجود ہیں تحصیل فتح جنگ میں آج ہمارے ساتھ ہیں تحصیل فتح جنگ کے اسسٹر کمیشنر محسن اقبال آمن سے یہ جانتے ہیں جو ایسو پیس کو مطابق لاؤن میں نرمی کی گئے اس سوالے سے یہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے تو این این نیوز کا بہت شکریہ آپ لوگ آئیں یہاں پہ اور جو گورنمنٹ کا محقف ہے آپ لوگ کے وساطت سے ہی ہم لوگوں کو میسیج پہنچانا چاہیں گے جو لوگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو اس میں یہ ہے کہ جو سمارٹ لوگ ڈاؤن کا کانسپٹ دیا ہے ابھی ایل بھی آ رہی ہے رش تو واقعی میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بزار میں کافی رش بڑا ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ انسٹرکشنز آئی تھی اور بار بار یہ میسیج دے رہے ہیں کہ مہربانی کریں ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسو پیس کا برپور خیال رکھیں سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں اور جو احتیاطی تدابیر ہے جیسے ماسک ہے جیسے سینٹائزر کا استعمال ہے اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ زیادہ رش ہو کراؤڈ پلیسز ہو وہاں پہ جانے سے گریز کریں تو آپ کی وساست سے ہم لوگوں کو یہی میسیج بھی دینا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے تھوڑی سی نرمی اختیار کی ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بزاروں کی طرف بلکل رشت لگائیں حالبتہ یہ کر سکتے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ دکاندار حضرات بھی جو ہمارے ٹریڈر حضرات ہیں اور عام لوگ جو ہیں ان کو ہم یہ میسیج دینا چاہیں گے کہ خدارہ تھوڑا سا اس کا احساس کریں یہ وائرس کا کرونا وائرس کا یہ بہت اخترناک ہے اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اپنے فیملی کو بھی بچائیں اور اپنے اردگل ماہور کو بھی اس وائرس سے بچائیں روک کریں گے لیا کا جہاں اسسنر کمیشنر آصف اقبال نے گزشتر اور تحصیل ایڈکوارٹر ہسپیٹل کروڑ کے دورے کے دوران وارز میں صفائی کے بہترین انتظامات پر ایمیس محمد اسلم چودری کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے اسپتال میں احتیاطی تدبیر کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے مریضوں کے علاج مالجے کی سہولیات دی جائیں انہوں نے ادایات کی کہ لڑائی جگرے میں مضروب افراد کو سیاسی اثر و روساغ سے پاک غیر جانب دارانہ ایم ایل سی ریپورٹس جاری کی جائیں تاکہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ ہو اس موقع پر ایمیس محمد اسلم چودری نے انہیں اسپتال میں بہتر دبی سہولیات کی فراہمی کے بارے بریفنگ دی خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں چوک سرور شہید کے مختلف علاقوں دائرہ دین پناہ پیر جگی موڈ احسان پور ہیڈ تونسہ شریف میں پٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوتے ہی پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کر دی گئی مزید تفصیلات جانیں گے نیاز احمد کی اس ریپورٹ میں کوٹ ادو چوک سرور شہید دائرہ دین پناہ پیر جگی موڈ احسان پور تونسہ موڈ ہیڈ تونسہ بیراج سناو اور دیگر علاقوں میں پٹرول کی قیمت کام ہوتے ہی پٹرول نیاب ہو گیا پٹرول پم مالکان نے پٹرول کی سیل روک کر پٹرول بلیک میں فروک کرنا شروع کر دیا پٹرول پم پر عوام کاراش شدید گرمی میں لوگ زلیل اخوار ہونے لگے انتظام یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود خموش دماشی کا کردارہ ادا کرنے میں مصروف دکھائی دیتی ہے عوام نے مطالبے کی ایک کے بلیک میں پٹرول فروک کرنے والے پم پر مالکان کے خلاف فیل فور نوٹس لیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز زحمت این نیوز کوٹ ادو رک کریں گے لودرہ کا جہاں بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول کے ٹیچرز نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور مستقل نہ کیے جانے پر نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا ریپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان بیسک ایڈوکیشن کمیونٹی سکول کی ٹیچرز نے تنخواہوں میں اضافہ نہ ہونے اور انہیں مستقل نہ کیے جانے پر نیشنل پریس کلب لودرہ کے سامنے احتجاج کیا انہوں نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ہمیں مستقل کیا جائے نیشنل پریس کلب لودرہ کے سامنے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے زلی صدر محمد سعید فدا حسین جنرل سیکٹری صفیہ پروین نے کہا کہ ٹیچرز کی مہانہ تنخواہ صرف آٹھ ہزار روپے ہے اس مہنگائی کے دور میں آٹھ ہزار روپے میں ہمارا گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کہا کہ بجٹ قریب ہے وزیر اعظم عمران خان ہمیں مستقل کرنے کا حکم دیں اور ہماری تنخواہ کم از کم تیس ہزار روپے مہانہ مقرر کی جائے عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لودرہ خبر شامل کرتے ہیں بکر سے جہاں بکر پولیس کی ڈی پیو بکر کیپٹر ریٹائر محمد علی زیاء کی سربراہی میں جرائیم پیشہ ناصر کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں مزید جانتے ہیں محمد حاشم انصاری کی اس ریپورٹ میں جرائیم کے صد باب اور مجرمان کے سرکوبی کے لیے بکر پولیس کی ڈی پیو بکر کیپٹر ریٹائر محمد علی زیاء کی سربراہی میں بھرپور کاروائیاں جاری ہیں اس زیمن میں ایس اچو تھانا سٹی دریاخان انسپیکٹر شفیللہ خان نے تین منصیات فروش کو گرفتار کر لیا جن کے قبضے سے پچپن لٹر شراب برامت کر لی گئی ایک اور کاروائی میں ایس اچو تھانا کلور کورٹ ایس ای محمد اشرف غان نے جدیر ٹیکنالوجی کے ذریعے متعدد وارداتوں میں ملوث بینو لزلائی چور گرفتار کر لیا ملزم شوکت علی ولد غلام قاسم کا تعلق میاں والی سے ہے جو کہ بھکر پولیس کو متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا ملزم کے قبضہ سے نقبی رقم پچاسی ہزار روپے سات عدد موبائل فونز ایک عدد کلاشنکوف اور ناو کارتوس برامت کر لیے گئے دونوں تھانا جات کی پولیس کی جانب سے ملزمان کے خلاف مقدمات کا اندراج کر دیا گیا ہے اور مزید کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ڈی پیو بھکر نے دونوں ایس اچوز اور ٹیم کو شاباش دی اور جرائیم پیش آفرات کے خلاف کاروائی مزید تیز کرنے کی ہدایات بھی کی ڈی پیو بھکر کا کہنا تھا کہ جرائیم کے خاتمے مجرمان کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کے لیے بھکر پولیس ہر وقت سرگر میں عمل ہے کیمرمین ٹیم کے ساتھ محمد آشی منزاری ڈسٹرک ویور چیف این این نیوز بھکر رکھ کریں گے لائیہ کا جانٹسٹرک پولیس آفیسر حسن اقبال کی پریس کانفرنس دورانے ڈیوٹی منشیات فروشو کے حملے سے زخمی ہونے والے جوانو کے خلاج تحسین پیش کرتے ہوئے تریفی سرٹیفکیٹ اور نقدی انام دیا اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر لائیہ حسن اقبال میڈیا نمائدگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عید کے موقع پر منشیات فروشو کے خلاف تابر توڑ کاروائیاں کی گئی جس کی وجہ سے زلال لائیہ میں زریلی شراب پیٹے سے نقصان کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا اور کاروائیوں کے دوران ساب انسپیکٹر حسن سلطان اور سسٹر ساب انسپیکٹر زوہب حملے میں شدید زخمی ہوئے ہمیں اپنی پولیس ملازمین کے ان نوجوانوں پر فخر ہے بادزاں بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں اور افسروں میں سرٹیفکیٹ اور نقدی انام تقسیم کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان سے جہاں والد کی جیل جانے پر رشتہ داروں نے تین بالک بہنوں کی زبردستی شادی کی کوشش کی اپنی مرزی سے کوٹ میریج کرنے پر جان کے دشمن بن گیا اس وقت متاثرہ خواتین کے امرا بیورو چیف این این نیوز عمران علی خوصہ موجود ہیں جی عمران علی تفسیرات سے آگاہ کیجئے گا جن کی چھوٹی بہن کو باپ نے گندوں کا سٹا توڑنے پر قتل کر دیا تو باپ کے جیل جانے پر رشتہ داروں نے موقع کا فیدہ اٹھاتے ہوئے تین بالک بہنوں کی شادی اپنے ہی گھر کرانے کے لیے کوشش کی مگر انہوں نے اپنی شادی مرزی کے مطابق کوٹ میریج کیا تو رشتہ دار ان کے جان کی دشمن بن گئے آئیے ان کی زمانی سنتے محمد قاسم اپنی بیٹی قتل کی تے ہوندے بعد مہت دی ختیجہ پسند شادی کی تیئے حجران بی بی اور میرا سرگاہ بھائی محمد اسیار ان دنر شادی کی تیئے زیادہ جرے مقامی لوگ ہیں ساڑے رشتہ دار مقامی پولیس ساڑے خلاف تھے ان ساڑے جان کنے بارن تے کوشش چنے مہربانی ترکنی مقامی پولیس سردار عثمان بزدار خانت اپنے اپیلے کے ساڑے جان دیتا ہی گیتی ہیں جی آپ نے سنا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی مرزی کی شادی کی وہ بھی کوڈ میریج مگر اب ہماری رشتہ دار ہماری جان کے دشمن بن گئے اور مقامی پولیس بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے انہوں نے مزیرالہ بنیان سردار عثمان بزدار سے اپیل کیا ہے کہ ان کی جان کی تحفظ اور انہیں انصاف فرام کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عمران علی پوسا دیورو چیلی این اینیوز ڈیرہ غازی خان عمران علی آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے رکھ کریں گے کہہ روڈ پکا کا جان ٹیپٹی کمیشنر لودرا عمران قریشی کی ادایات پر سپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول ڈکٹر رشید انجم نے گرہان فروشوں کے خلاف کاروائیاں کی منافع خوروں کو بھاری جرمانے اور ایف آئی آرز بھی درج کی مزید تفصیلات جانے گی حسنین خان ریند کی اس ریپورٹ میں ہرڈ پکا عوامی شکیت پر گرہان فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے سپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول ڈکٹر رشید انجم نے گرہان فروشوں کے خلاف کاروائیاں کی ہیں جس میں کریانہ شاپس سبزی شاپس بریلر شاپس اور نان شاپس کو جو ہے چیک کیا گیا ہے سپیشل مجسٹریٹ پرائس کنٹرول ڈکٹر رشید انجم کا کہنا تھا کہ گرہان فروشی اور ریٹ لیسٹ عویزہ نہ کرنے پر دکانداروں کو جرمانے کیے گئے ہیں نان کا وزن سو گرام سے کم ہونے پر جو ہے تین ہزار پر جرمانہ کیا گیا ہے فروٹس مہنگے اور ریٹ لیسٹ عویزہ نہ کرنے پر جو ہے ایک ہزار پر جرمانہ کیا گیا ہے حکومتی ریٹ لیسٹ اور ہدایت کے مطابق اشیاء فروخت کی جائیں خلاف وردی کرنے پر جرمانوں کے ساتھ ساتھ مقدمت کا اندراج بھی کیا جائے گا کیامرا ٹیم ناصر اسلام کے ساتھ حسنین خارند این این نیوز کہہ روڑ پکا پاور شامل کریں گے ملتان سے جہاں چائل پورٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو نے ادم توجہ غفلت کے شکار بے آسرا بچہ حفاظ تحفیل میں لے لیا مزید تفصیل آجانے کے اشیق یاسین کی اس ریپورٹ میں چائل پورٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو نے ادم توجہی غفلت کا شکار بے آسرا بچہ حفاظ تحفیل میں لے لیا آٹھ سالہ حسیب ولد غلام شویر کا تعلق مزفرگر سے ہے بچہ چائل پورٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے لوہائکین کی تلاش جاری ہے لوہائکین چائل پورٹیکشن اینڈ ویلفیر بیورو سے رابطہ کریں کیامرامین نیر حسن کے ساتھ اشیق یاسین این این نیوز ملتان روح کریں گے گوجر خان کا جہاں پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش علی اصغر عرف بگا کو منشیات سمیت گرفتار کر لیا مزید تفصیلات جانیں گے عبدالستار نیازی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل پولیس تھانا گوجر خان نے کروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش علی اصغر عرف بگا کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضہ سے دو کلو گرام سے زائد چارس برامد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے منشیات فروش کے خلاف کروائی ایسے چو گوجر خان میاں عمران عباس کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے عمل میں لائی ایسے چو میاں عمران عباس کا کہنا ہے کہ ملزم اصغر علی اصغر بگا سابقہ ریکارڈی آفتہ ہے جو کہ متعدد بعد منشیات ناجائز اسلاح و دیگر مقدمات میں چلان ہو چکا ہے ملزم کا مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرنے کا انکشاف سامنے آیا ہے گوجر خان پولیس کی ملزم سے مزید انٹیروگیشن جاری خبر شامل کریں گے حویلی لکھا سے جان جامعہ الگرامت مارکیٹ سے چور رنگ ہاتھوں پکڑا گیا مارکیٹ میں متعدد وارداتوں کا اطراف کرنے والے چور کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی حیدر حویلی لکھا جامعہ الگرامت حویلی لکھا کی مارکیٹ سے ایک چور بیٹری چوری کرتا ہوا پکڑا گیا چور مارکیٹ سے متعدد وارداتوں میں ملوث دین ایسپی کا رہاشی ملزم مختیار کمخاب کو کاری ندیم سرور مارویا کی موجودگی میں ایسے چو مار اسماعیل کے حوالے کر دیا گیا ہے مقامی تاجروں کا ایسے چوٹ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ چور اور چوری کا سمان خریدنے والے اناثر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے روک کریں گے گوجل خان کا جان کرونا وائرس کے مریضوں کے تعداد میں دن بدن اضافہ محکمہ سیت کے تین اہلکار کرونا وائرس کی تشہیز ڈیپٹر ڈیسٹرک ہیلت آفیسر کا دفتر سیل کر دیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے عبدالستار نیازی کی اس ریپورٹ میں جی بالکل کرونا وائرس کے مسلسل وار جاری ہیں صبحی وزیر سید یاسمین راشد کا بھی کہنا ہے کہ لاہور اور راولپنڈی میں کیسیز سب سے زیادہ ہیں تازہ رپورٹ میں میٹما سیت گوجل خان کے تین اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے ڈیپٹر ڈیسٹرک ہیلت آفیسر گوجل خان کا دفتر سیل کر دیا گیا ہے ڈیپٹر ڈیسٹرک ہیلت آفیسر کے مطابق متاثرہ اہلکار کرونا کے خلاف فرنٹ لائن ورکر تھے متاثرہ اہلکاروں کو کرنٹینہ کر دیا گیا ہے گوجل خان میں کرونا وائرس کا شکار مریضوں کی مجموعی تعداد 160 ہو چکی خبر شامل کریں گے لیا سے جہاں کرونا وائرس کی شدت میں اضافہ ایک دن میں چھبیس افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ڈیسٹرک ہیڈکوٹر ہسپیٹل کے ڈکٹرز نرسی سمیت تیرہ مرد خواتین کے کرونا ٹیسٹ کے ریزلٹ مصبت آگئے ڈیسٹرک ہیڈکوٹر ہسپیٹل کے چہ سپیشلری ڈکٹرز زاہد امیت چوکتائی فیزیشن ڈکٹر ابسال سراتی محمد علی محمد حسین نازگیہ جاوید اقبال سیرش نرس اکرہ باطول ہینا سریا امرین افاق احمد شامل ہے جبکہ دیگر میں لیا کے شہر کے معصب خان محیز خان عائشہ بلوج عبدالغفار چوکازم شہر کے عبداللہ یاسمین فاطمہ محمد شفیق عزیز فاطمہ ابیہ آمیر آمیر رزا کہرور شہر کے سارا شاہد شہین ازر کے کرونا ٹیسٹ مصبت آگئے قبلزان کرونا وائرس مصبت آنے والے نوائی علاقہ فتح پر کے تاجر محمد شویب کرونا وائرس کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں روک کریں گے خانپور کا جہاں اوگرہ کی نائلی کے باعث پٹرول نایاب ہو گیا شہر میں مجود درجن سے زائد پٹرول پمپو پر سپلائی موتل شہریوں کا احتجاج مزید تفصیلہ جانے گے شیخ عمید الدین حاکم کی اس ریپورٹ میں اوگرہ کی نائلی کے باعث پمپو پر تیل نایاب ہو گیا شہر میں مجود درجن سے زائد پٹرول پمپو پر پٹرول کی سپلائی موتل پٹرول پمپ مالکن شہر کے صرف دو پٹرول پمپو پر تیل مل رہا ہے شہریوں کی گفتگو پٹرول سستہ ہونے کے باعث پٹرولیم کمپنیوں نے سپلائی بند کر دی ہے پٹرول پمپ مالکن کا موقف وزیر ادم پٹرولیم مصنوعات کی ادم دستیابی کا نوٹس لیں عوام قرد عمل شیخ عمید الدین حاکم تحصیل ریپورٹر اے این این نیوز خانپور خبر نگر سے فلوائق تیتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ماری ویب سائٹ اے این 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 ایچ ڈی ڈاٹ ٹی وی